نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم و علی اہلہ و اصحابہ اجمعین اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عباس بن عبد المطلب نام عباس کنیت ابو الفضل والد کا نام عبد المطلب والدہ کا نام نتیلا اگر شجعہ نصب دیکھیں تو حضرت عباس کا شجعہ نصب عباس بن عبد المطلب بن حیشم بن عبد المناف الحیشم القرشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے لیکن عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً دو سے تین سال عمر میں بڑے اور دو تین سال پہلے ان کی ولادت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کے حالات کے واقعے سے ایک واقعہ پتا چلتا ہے کہ یہ بچپن میں اہد تفلیت میں چھوٹی عمر میں یہ کھو گئے تھے گم ہو گئے تھے اور ان کی گمشدگی کے لیے بہت تلاش کیا گیا ان کو ڈھونڈا گیا اور والدہ نے پھر منت بھی مانی کہ جب وہ ملے تو میں خانہ کعبہ کے اوپر ریشمی غلاف چڑھاؤں گی عرب میں یہ پہلی خاتون تھی اس سے پہلے کسی نے یہ عمل نہیں کیا تھا عرب معاشرے میں یہ پہلی خاتون یعنی پہلا شخص تھی جنہوں نے ایام جہلیت میں خانہ کعبہ کو دیبہ اور حرید سے سجایا تھا بڑے متحرک اور تحریکی ذہن کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اعلان کیا تو ابتدا میں اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن ایک خاندانی ہمیت کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت مکہ کے دور میں انڈریکلی کرتے رہے ہمیں مطلب چلتا ہے کہ جب مدینہ سے لوگ مکہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر انہوں نے بیعت کی اقبہ کی گھاٹی میں پوشیدہ طور پر تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی ان سے منتخب ہوئے تھے اور انہیں منتخب ہو کر کہا تھا کہ گروہ خزرج تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاندان میں بہت موزز اور بہت محترم ہیں اور ہم نے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے اور اب وہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں تو اگر مرتے دم تک ان کی حفاظت کر سکتے ہو تو کرو ورنہ صاف جواب دے دو یہ ایتیکس اس زمانے میں بھی موجود تھی افائی اہد کا بادہ نبھانے کا اور جس کو حفاظت دی ہے وہ پھر اپنا قول و قرار پورا کرنے اور نبھانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت تک اسلام قبول نہیں کیا بچھلی بقاعدہ قبول اسلام کا واقعہ آگے آئے گا انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت اگریسیو اور پیش پیش نہیں تھے لیکن اسلام بہرحال قبول نہیں کیا تھا ابتدائی دور میں بدر میں بھی مشکین مکہ نے ان کو مجبور کر کے اپنے ساتھ جنگی لشکر میں آنے کیلئے قائل کر لیا تھا اور مشکین مکہ کے لشکر کے ساتھ مل کر میدانِ بدر میں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں برسرِ پہکار تھے اور جنگی قیدیوں کی شکل میں وہ جو ستر قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے مشکین مکہ کے ان میں حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ چونکہ اونچے لمبے قداور اور بڑے قڑیل تھے جسم بھی بڑا مضبوط اور گتھاوہ جسم تھا تو اس خیال سے کہ کہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھاگ نہ جائیں ان کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ باندھا گیا تھا اور ان کی مشکیں زیادہ قس کے باندھی گئیں تھی جس کی وجہ سے ایک تو وہ پہلے ہی بہت زخمی تھے زخموں سے نہیں ڈھالتے اور زخموں کی وجہ سے ہی ان کو بہت تکلیف اور حضیت تھی اوپر سے جب ان کی مشکوں کو قس کے باندھا گیا باقی لوگوں کی مقابلے میں زیادہ مضبوطی سے زور سے قوت سے باندھا گیا تو ان کو شدید تکلیف تھی اور یہ تکلیف اور قرب کی وجہ سے یہ کراہ رہے تھے اور وہی بدر کی رات جب صحابہ اکرام نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچین ہے مسترب ہے اور کروٹیں بدل رہے ہیں تو وجہ دریابت کی گئی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے عباس کے کرانے کی آواز سونے نہیں دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کے رشتوں کا خیال محبت پاس احترام ان کی غبرگیری ان کے لئے درد دل اور احساس صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال کرتے ہوئے ان کی زنجیروں کو کھول دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز کے بند ہو جانے پر فوراں سوال کیا کیا بات ہے اب آواز کے کرانے کی آواز نہیں آ رہی جہاں ادھر محبت ہے فکر ہے پریشانی ہے ان کے لئے ان کی خبرگیری ہے ان کے لئے حساسیت ہے سینزیٹیوٹی ہے اور ان کے لئے خلوص ہے اور ان کے لئے درد دل ہے وہاں پہ بے جا جھکاؤ اور میلان بھی نہیں عدل ہے یہ اتدال کا طریقہ ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے میرے اور آپ کے لئے آج کے معاشرے میں یہاں تو یہ طریقہ نظر آتا ہے کہ عزیز و قارب کو بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے ہوا میں مولک نہ وقت نہ دھیان نہ توجہ نہ محبت نہ رہنمائی نہ حفاظت نہ عانت نہ خبرگیری نہ ان کے لئے کوئی شفقت اور اگر کچھ ضرورت والے رشداروں کے لئے جن سے تعلق سے کوئی دنیاوی فائدہ ہونے کا امکان ہے ان کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے تو پھر بے اتدالہ نہ جھکاؤ نائنصافی اور عدل کی کمی والا جھکاؤ پھر پورے کا پورا ظلم زیادتی اس کی رشوتیں بھی اس کے لئے دی جارہی ہیں سفارشیں بھی کی جارہی ہیں یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے دین دینیں اتدال ہے دین عدل اور انصاف سکھاتا ہے حقوق علیباد کے پیمانے میں بھی عدل اور انصاف کا پیمانہ مجھے اور آپ کو وضع کر کے دکھاتی ہیں سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تو سارے قیدیوں کی بیڑیاں کھول دو یا عباس کو بھی پھر سے بیڑیاں پہنا دو اور جب اگلے دن صبح حضرت عباس کو دیکھا گیا تو زخموں کی شدت خون بہ چکا تھا گہرے زخم تھے اور تلوار اور مختلف باروں کی وجہ سے ان کے کپڑے بالکل چیتڑوں کی طرح پھٹ چکے تھے کھلے وے زخم ہونے کی وجہ سے زخموں کے بگڑنے کا امکان تھا تو اس چیز کا اظہار کیا گیا کہ ان کو کوئی قڑتا پہنایا جائے ورنہ اگر زخم کھلے رہے گرد و غوار گندگی اس کی وجہ سے زخم مزید بڑھ جائیں گے یہ ہے اسلام یہ ہے انسانیت کا عدب اور احترام یہ ہے ظلم زیادتی سے بچنے کا پیغام اور یہ ہے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے ہوئے قیدیوں کے ساتھ بھی انسانیت کا بڑھتا ہو انسان بخرہر انسان اس کو تکلیف اس کو دکھ اس کو عذیت اس کو ظلم سے بچانا اسلام کا پیغام ہے کہ حضرت عباس کے جسم پر کڑتا نہیں ہے پورے مدینہ میں منادی کی گئی اونچے لمبے تھے کسی کا کڑتا ہی پورا نہیں آتا تھا عبداللہ بن عبی نے اپنا کڑتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لیے چچا کے محسن چچا کا محسن ہوا عبداللہ بن عبی اور یہ وہ احسان ہے جس کا بدناب صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عبی کی موت کے وقت اتارا تھا کہ جب عبداللہ بن عبی کی بیٹے نے اپنے باپ کی بکشش کی حرس میں آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کڑتا مبارک مانگا تو حب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ایک تو حب صلی اللہ علیہ وسلم کسی سوالی کو خالی ہاتھ لوٹاتے نہیں تھے کسی نے کڑتا مانگا تو اس کو کڑتا دے دیا دشمن کی دشمن کے قفر کے لیے کڑتا مانگا گیا یہ ہے ایسار یہ ہے اخلاص یہ ہے انفاق یہ ہے سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا اور پھر موسن کے احسان کا بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کڑتا ہوں تعالیٰ حضرت عمر رسی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نافقوں کے سردار کو اپنا کڑتا مرحمت فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو مخاطب ہو کر فرمایا عمر عبداللہ بن عوی کا مجھ پر احسان ہے مجھ پر یہ ہے ایک رویہ اب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حدیث میں فرمایتا ہے کہ اس روے زمین پر کوئی شخص احسان نہیں جس نے مجھ پر احسان کیا اور میں نے اس کے احسان کا بدلہ نہ دیا سوائے ایک شخص کے جس کی نیکیاں ایک رات کی نیکیاں مجھ پر اتنی ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں اور وہ کون تھے حضرت عبو وکر صدیق یارِ غار غارِ صور کی رات اس کا بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے کہ اس کا بدلہ میں نہ دے سکا لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محسنِ انسانیت کا درس میرے اور آپ کے لئے محسنوں کے احسان کا اطراف کرنا محسنوں کے احسان کا بدلہ دینا اور محسنوں کے احسان کا تذکرہ کرنا اور حسنِ سلوک سے اس کے احسانات کا بدلہ دینا اور کہاں پہ آپ اپنے نہیں اپنے اس چچا کے محسن جس نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اور دیا کیا تھا محسے کرتا ہی تو دیا تھا آج دل کتنے تنگ ہے محسنوں کے احسان کو مانا نہیں چاہتا اطراف نہیں کیا جاتا بدلہ دینا تو دھر کنار والدین جتنے بڑے محسنوں کے احسانات کو ماننے کا انکار کرتی ہیں اولادیں محاشرے کو سنایا کریں اولادوں کے جملے اولادوں کے یہ کہنا اببہ نے ہمارے لئے کیا کیا اممہ نے ہمیں دیا کیا یہ کیا ہے احسان فراموشی کی حد نہیں ہے تو اور کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قڑتہ عبداللہ بن عبی کو مرحمت اس لئے فرمایا تھا کہ چچا کو دیئے وے قڑتے کا بدلہ ہو جائے اللہ ہمیں محسن بنا احسان کرنے کی توفیق اتا فرما احسان کرنے کے بعد جتا کر اس کو زائع کرنے سے بچا محسنوں کے احسان کے اطراف اور محسنوں کے احسان کا بدلہ چکانے والا محسن بنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ یہ سارے کا سارا معاملہ چل رہا ہے اور ادر ادل کا پہمانہ کیا ہے جو قید ہو گئے تھے بدر میں لوگ ان سے فدیہ لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہما کی مشاورت سے اور پھر یہ جو فدیہ مانگا گیا ہے یہ پورے عدل سے آپ نے فرمایا نا قرآن نے فرمایا کہ عدل کرو چاہے اس کی زد میں تمہارے اپنے عزیز اپنے اقارب اپنے عشداری کیوں نہ آئے آپ دیکھ لیجئے عدل کیسے ہے ادھر بیڑیاں پنائیں ادھر قڑتہ دلوایا کیونکہ یہ ضروری تھا اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ مانگا تو سب سے بھاری سب سے زیادہ زیادہ ہیوی مطالبہ جو فدیہ کا کیا گیا تھا وہ اپنے چچا حضرت عباس کے حوالے سے کیا گیا تھا بیس اکیا سونا مانگیا کیا تھا اتنا بھاری فدیہ آپ نے اور کسی بدر کے قیدی سے نہیں مانگا کہ عدل کا تقاضہ تھا جس پکرز حضرت عباس ہاپنس ٹو بی مائے چچا تو میں لیوریج نہیں دوں گا میں لچت نہیں دوں گا اپنے سے تھوڑا نہیں مانگوں گا مانگنے کا پیمانہ اس کی مال اس کی جیب کی استطاعت کے مطابق ہے اور ویسے بھی کسی پر اس کی زور سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا کب قیدی کے اوپر بھی ایکسپلائٹیشن کا بے جا ظلم زیادی اور انڈیو ایڈوانٹی لینے کا تصور تو قیدیوں کے ساتھ بھی رہی ہے اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب یہ فدیہ مانگا تو حضرت عباس انہوں نے اپنا عذر پیش کیا اور حضرت عباس عزی اللہ تعالی نے سب سے پہلے کہا کہ میں میں دل میں تو پہلی مسلمان ہو چکا ہوں مشیقین تو مجھے جبر کے ساتھ جنگ میں لائے تھے اور جہاں تک کتنے بھاری فدیہ کا معاملہ ہے میری جیب اس چیز کی اجازت نہیں دیتی انہیں میری بالی استطاعت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے بڑے تحمل سے جواب دیا یعنی انہوں نے پہلے کہا تھا کہ میں دل میں تو مسلمان ہو چکا ہوں مجھے جبرن لائے گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی پہلی بات کا جواب کیا تھا پہلی بات کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کا حال تو خدا جانتا ہے اگر آپ اپنے دعوے میں صحیح ہیں تو اللہ آپ کو اس کا عجر دے گا لیکن آپ کی ظاہری حالت دیکھنے کے بعد آپ سے فدیہ کے متقالبے میں کوئی لحاظ نہیں کیا جا سکتا اور آپ کی ناداری کا عذر بھی قبول نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جو یہ معلوم ہے کہ آپ ام الفضل کے پاس ایک بھاری رقم رکھوا کے آئے ہیں مجھے پتا آپ ام الفضل کے پاس ایک بھاری رقم رکھوا کے آئے ہیں اور حضرت عباس حضرت علیہ وسلم انفرماتے ہیں کہ میں نے فوراں اس بات کا اقرار کیا کہ وہ جو عمل وہ جو رقم میں نے ام الفضل اپنی بیوی کے پاس رکھوای تھی اس کا میرے اور ام الفضل کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہتا ہے کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے مبارک سے اس پوشیدہ رقم کا تذکرہ سنا تو میں نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اس کے بعد ایمان ان کے دل میں جاگزی ہو گیا اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعقید ہی کے حوالے سے حضرت عباس مکہ ہی میں رہے اور اپنا اسلام پوشیدہ رکھا اور اس کی حکمت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عزیز ایک قرابت دار ایک خیرخہ مسلمان مکہ میں ہو جس کے قبول اسلام کا ان کو پتا نہ ہو اور وہ مسلمانوں کے سپائی کی طور پر وہاں کام کریں اور حضرت عباس حضرت عباس عزیز اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اجازت دی تو آپ نے باز رکھا اور آپ نے فرمایا آپ کا مکہ میں مقیم رہنا بہتر ہے جس طرح اللہ نے مجھ پر نبوت ختم کیے اسی طرح آپ پر ہجرت ختم کرے گا یعنی you will be like one of my last companions جو مکہ سے مدینہ ہجرت کریں گے تو جب آپ نے یہ خوشکبری دے دی کہ اللہ مجھ پر ہجرت ختم کرے گا تو اس کے بعد پھر حضرت عباس عزیز اللہ تعالیٰ نے ہجرت میں جلدبازی نہیں کی یہ فتا مکہ کے بعد ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لائے تھے مدینہ میں پتا مکہ کے بعد دنوں نے ہجرت کی تھی لیکن جتی دیر اس قبول اسلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید کے مطابق وہ مدینہ نہیں آئے اور مکہ رہے پھر مکہ جتی دیر رہے ان کا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان سے معمور ہو چکا تھا اور دھڑکنے مدینہ والوں کے ساتھ ہی دھڑکتے تھی واقعہ خیبر غزمہ خیبر کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے آپ یہ بس اوقات ہزار اپنا ایمان اور اپنا اسلام شپانے کے باوجود وہ ڈائریکلی یا انڈائریکلی جب محبتوں کا پیمانہ اور مرکز بدل جاتا ہے تو اپنے بیہیوئر سے انڈائریکلی وہ محبت شو ہو جاتی ہے قضبہ خیبر کے موقع پر ایک صحابی حضرت حجاج بن علات حجاج بن علات عین لام علف تو یہ مدینہ سے مکہ آئے ان دنوں میں غزمہ خیبر کی ارودات جو ہے وہ یہ خبر وہاں چکی تھی کہ مسلمانوں کا اور یہود کا آپس میں آمنہ سامنا ہے خیبر میں مشکین مکہ ابھی نتائج کے بارے میں خبر کیلئے بڑے بیچینی سے منتظر تھے کہ کیا ہوتا ہے کہ جنگ کس طرف کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے ظاہر ہے وہ تو یہ اشارت دیتے تھے نا کہ مسلمانوں کو شکستو اب حجاج بن علاج جب مکہ میں داخل ہوئے تو یہ بنیادی طور پر اپنا جو مکہ میں سارا ان کا تجارتی مال ہے نا اور جو ساری انویسٹمنٹس اور پونجیاں مکہ میں تھیں یہ لے جانا جاتے تھے واپس مدینہ چھپتے چھپاتے آئے تھے تو جب حجاج مکہ داخل ہوئے تو قریش مکہ نے ان کو گھیر لیا اور پوچھا کہ بتاؤ خیبر میں کیا ہوا یہود اور مسلمانوں کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو شکستے فانس ہوئی ہے جھوٹ بول دیا مسلمانوں کو شکستے فانس ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گریفتار ہو گئے ہیں اور بہت سے ساتھی سرکردہ سربر آوردہ ساتھی جو ہیں وہ شہید ہو گئے اس پر نہ قریش مکہ بہت خوش ہو اور گھر گھر میں خوشیاں اور مسرد کی لہر اور شادیانے بجنے لگے اور ناج گانا ہونے لگا اور ڈھول تف بجنے لگے یہ خبر جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انتو بہت جی تو وہ بہت زیادہ غمزتا ہوئے اور وہ لپکتے ہوئے حجاج بن علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا واقعی یہ صورتحال ہے کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گریفتار ہو گئے ہیں اور ساتھی شہید ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کو شکست فاش ہوئی ہے تو عجاج بن ناد نے حقیقت حال بتایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہوا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت شاندار بتا دیئے اور جب میں وہاں سے آیا تھا تو اس وقت ان کے قصیر تعداد میں مرد ہلاک ہو چکے تھے یہ خود کے اور ان کے بہت سے سردار اور ان کے بہت سے رئیس ہلاک ہونے کے باوجود قید ہو چکے تھے اور ان کے بچے اور ان کی عورتیں لانڈی غلام بنائی چاہ چکے تھے اور ان کے سارے باغوں اور علاقوں کے اوپر مسلمان قابض ہو چکے تھے اور ساتھی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں جب آیا تو میں ان کو اس حال میں چھوڑ کر آیا کہ خیبر کی شہزادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خرم میں داخل ہو رہی تھی حضرت صفیاء رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے تو ساتھی انہوں نے اپنی وجہ بتائی کہ میں نے تو ان کو اس لیے کہا کہ مجھے یہ روک نہ لیں میں یہاں سے سارا مال لے جانا چاہتا ہوں اور مرشقین مکہ کو برودان سنائی اور ساتھی کہا کہ اب تو خیبر کے باغ بک رہے ہیں تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ خیبر میں مال جو ہے مسلمانوں کا بک رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی جا کے تجارت کر دوں بہانہ کیا اور غلط بیانی کر کے وہاں سے نکل گئے حضرت عباس عزی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے اور جو حجاج بن علاد نے وعدہ لیا تھا کہ تین دن تک اس بات کی خبر نہیں لینی مشکین مکہ کو نہیں لی جب تک میں حفاظت سے مکہ سے نکلنا جو ہوں اپنا سارا مال لے کر تو تین دن کے بعد حضرت عباس عزی اللہ تعالیٰ نے اچھے کپڑے پہنے نا دھو کر قیمتی لباس پہن کر خوشبو پہن کر اپنا اصال یہ وخانہ قابہ میں تواف کرنے کے لیے آئے تو لوگوں نے چھیڑ کے کہا کہ یہ تو اظہار سبر کا طریقہ ہے کہ آپ کے آپ کے بھتیجے پر اتنی تکلیف آئی ہے تو آپ سبر کے لیے تواف کرنے آئے تو انہیں کہا کہ قسم ازاد کی اس کے ہاتھ میں میری جان خیبر فتح ہو گئے ہیں اور ایک ایک چپا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے تصرف پہ لوگوں نے کہا پٹائیں مشکین مکہ اور بہت زیادہ پریشانی ہوئی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بہت خوش رہے ہنین میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے پتہ مکہ کے بعد ہنین قضبہ ہنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حوائیات میں ایک طرف آتا ہے کہ ابو صفیان اور ایک طرف حضرت عباس تھے سواری کی لگام پکڑے بے اور جب مسلمانوں کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹ گیا تھا اگدم سے وہ تیروں کی بوچھاڑ کی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کیونکہ ان کی آواز بہت اونچی تھی اور ویسے بھی اونچے لمبے تھے قداورتیں بہت زیادہ تو آپ نے فرمایا کہ عباس نیزہ برداروں کو آواز دو یعنی میرے ساتھیوں کو اور حضرت عباس وزی اللہ علیہ وسلم نے اونچی بلند آواز سے پکارا آپ پھر ساتھی جو ہے واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبازت کیلئے آگئے غزوہ تبوک میں حجت الودا میں تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر آپ کی حضرت علی اور حضرت عباس اتمارداری کرتے میں نظر آتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریباً ایک ہفتے کیلئے آپ بیمار رہے برز الموت میں تو حضرت علی نے اور حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ ہے نا اور قریبی رشدار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمارداری بھی کی عیادت بھی کی بہت زیادہ دیکھ بھال بھی کی اور آپ کی وفات سے ایک دن پہلے حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم دونوں جب آپ کے حجرے سے باہر تشریف لائے تو لوگوں نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب رسول اللہ علیہ وسلم کی قبیت کیسی ہے طبیعت کیسی ہے اور پتہ ہے کہ رسول اللہ وسلم وسال سے ایک دن پہلے آپ کی طبیعت بہتر ہو گئی تھی تو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے والوں کو یہ سوال کا جواب دیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت قدرے بہتر ہیں یہ حضرت علیہ وسلم اب آپ اچھے ہیں تو اس پر حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے خاندان بنو حاشم کے دینینا تجربے کی بنیاد پر کہا کہ خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس مرز الموت سے وفات پائیں گے کیونکہ میں نے خاندان عبد المطلب کے چہروں سے موت کا اندازہ کیا یعنی میں اب اپنی خاندان کے جو لوگ فوت ہوتے رہے مجھے ان کے چہروں کی حالت پتے اور مجھے چہرے کی حالت مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت میں نصر آ رہی تو اب پھر حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ہم دونوں دریافت کر لیں کہ اب جان رشین کون ہوگا لیکن بہرحال مختلف وجوہات ایک دفعہ عباس نے اس بات کا شکوہ کیا کہ عریش کے لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو بڑی خوشی سے اور چہروں کی تازگی اور شگفتگی سے ملتے ہیں لیکن جب ہم سے ملتے ہیں تو ان کے چہروں کے اوپر خفقی کے اثرات ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو بہت برا محسوس کی اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم یا قسم ازاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تم لوگوں سے محبت نہیں کرے گا اس کے دل میں نورِ ایمان نہیں اور آپ نے فرمایا کہ چچا باپ کے قائم مقام ہے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی مدینہ میں ان کو محصل کے طور پر جب مقرر کیا گیا تو انہوں نے اپنی ڈیوٹی کے تحت حضرت عباس رضی اللہ تعالی سے رقم طلب کی جس کا انکار کیا حضرت عباس نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی تقرار بھی کرتے رہے اور پھر آکے نبی صلی اللہ تعالی کے پاس شکواب بھی کیا تو آپ صلی اللہ تعالی بھی برمایا تم عباس سے اور کیا چاہتے ہو بدر کے فیدیے میں تم بہت کچھ اسے لے چکے ہو اور ویسے بھی عباس نبی صلی اللہ تعالی کے چچا ہے قلپہ راشدین حضرت عباس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر سواری پر آ رہے ہوتے تھے گھوڑے پر آ رہے ہوتے تھے اور جب حضرت عباس کو دیکھتے تھے تو اپنی سواری اسے اتر جاتے تھے عدب اور احترام سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی اپنے اکثر مشوروں میں سب سے پہلے مشاورت حضرت عباس رضی اللہ تعالی سے کرتے تھے اور مختلف جو مشکل حالات آتے تھے مثلا قہد سالی خوشک سالی بارشیں رکھ جاتی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی کو دعا کے لئے کہا ایک موقع پر حضرت عمر کے دور میں ایک بہت رمادہ کا کہت پڑا بہت زیادہ خوشک سالی مسئلت ہوئی تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی کو دعا کے لئے درخواست کی حضرت عباس نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک ڈم سے آسمان بالکل صاف تھا اور ایک ڈم سے شفاف صاف آسمان پر جس پر دور دور تک کہیں بادلوں کی اور بارش کا کوئی اثرات نہیں تھے حضرت عباس حضی اللہ تعالی نے ہاتھ اٹھائے تو ایک ڈم سے بارش جو ہے اس کے اثرات بادلوں کے اثرات نمودار ہوئے اور پھر باران رحمت برسا کہ سارا سہرا جو ہے وہ جلتھل ہو گیا ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس موقع پر لوگوں نے مسرر سے حضرت عباس حضی اللہ تعالی ان کے دعا میں اٹھے ہوئے ہاتھ جو ہیں وہ چومنے لگے اور وہ کہنے لگے ہیں ساکی حرمین مبارک ہو ساکی حرمین مبارک ہو کہ آپ کی دعا پر زمین پر یہ سقایا کا معاملہ ہوا بارش برسی اٹی ایٹ سال کی عمر میں اٹھاسی سال کی عمر میں بتیس ہجری میں رجب یا رمضان کے مہینے میں جمعہ کے دن فوت ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے ان کی جنازہ پڑھایا اور حضرت عبداللہ بن عویس نے ان کو لحد میں اتارا بہت زیادہ فیاض مال خرچ کرنے والے مہمان نماز اور رحم دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے فرمایا یہ عباس ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یہ قریش میں سب سے زیادہ کشادہ دست ہیں اور اپنے رشداروں کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والے بہت نرم دل تھے ہاتھ دعا کیلئے اٹھاتے تھے تو آنکھوں سے ایک سہل روانسوں کا جاری ہو جاتا تھا مالی تو اور پر متمول تھے بہت آسودہ تھے اور تجارت ان کا ذریعہ ماش تھا اور لوگوں کو سود پر کرز بھی دیتے تھے یہاں تک کہ حجت الودا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سود کی ختمی خرمت کی آیات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ آج میں جہلیت کے تمام سود باطل قرار دیتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے خاندان میں عباس بن عبد المطلب کا سود باطل قرار دیتا ہوں اور پھر اس دن سے سود کو ختم کر دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ادرام بھی کرتے تھے عدب بھی کرتے تھے صحابہ اکرام کا بھی یہ طریقہ نظر آتا ہے اور پھر حضرت عباس حضی اللہ تعالیٰ کی متفرق شادیوں کا تذکرہ بھی آتا ہے اور اولاد کا تذکرہ بھی آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم صحابہ اکرام کی ان رویوں کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں اللہ اپنانے کا ذرف اور اس کی توفیق ادا فرما ربنا لا تزیق قلوبنا مرد اس خدائیتنا وحب لنا ملت ان کا رحمہ انا کانتا الوحاب آمین سم آمین